اگر آپ مر گئے تو کیا مرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اس کو کمینڈ میں مجھے ضرور ہوتا ہے جس طرح مرا ہوا شخص کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لئے کچھ شرطیں ہیں اس میں ایک شرط زندہ ہونا بھی ہے کہ آدمی زندہ ہوگا تب ہی اس پر نماز ضروری ہے تو اسی طریقے سے نماز کی شرط کے علاوہ بھی بہت ساری شرطیں ہیں کہ سامنے صحیح لکیدہ مسلمان امام کا ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ پایا جائے گا اسی وقت جو ہے نہ جمعہ ہوگا اور کہیں وہ امام نہیں ہے تو وہ شخص تنہا زہر پڑھ سکتا جمعہ نے اور جن کی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اگر گدھے بھی اور سجدے میں ملے گا تو وہ گدھے کے پیچھے بھی نماز پڑھ دیں گے نماز وہ اہم ترین عبادت ہے جس کا خیال رکھنا چاہئے ہر اہرے غیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو اس لئے جہاں جمعہ کا اعتمام نہیں ہے وہاں زہر پڑھی جائے گی اور نماز کی زہر کی یعنی جمعہ کے اپنی شرائط ہوتی ہیں عیدین نماز کی بھی اپنی شرطیں ہوتی ہیں نماز اپنی شرطوں کے ساتھ فرض ہوتی ہے